سبج میں آلو کی ایسی سوکھی سبجی بنانے والی ہو جو کہ آپ دازشاوی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو مزا ہی آجانے والی ہے اس کے ساتھ دوسری کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے سبجی کہیں یا اسے بھوچیاں بھی کہہ سکتے ہیں اس میں تھوڑے مسالے جادہ جائیں گے تو یہاں پہ میں کڑھائی میں تیل ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح گرم کرلوں گے تھوڑے کونٹیٹی زیادہ رہ کی تیل کی اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے آلو کو اس طرح سے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ دیا ہے گول آکار میں ہی اور چھلکا میں نے نہیں نکالا ہے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ چھل دیں گے تو وہ پورا میش ہو جائے گا آلو تو اس کے وجہ سے میں نے چھلکے نہیں ہٹائے ہیں تو یہاں پہ میں آلو کو ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میں زیرا ڈالا تھا میں نے تڑکا میں صرف اور اسے میں بھونوں گی تھوڑا گولڈن براؤن ہو جائے تب تک میں بھونوں گی اس کے بعد پھر میں اس میں مسالے ایڈ کروں گے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہوں تو آپ میری ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے میں بھی موٹیویٹ ہوتی ہوں اور یہاں پہ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں دیکھئے تھوڑی اسی کلر جو ہے یہاں پہ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی مسالے بھی ایڈ کروں گے تو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے ہلدی پھر میں ڈالوں گی کالے مرچ پاوڈر اور یہ کشمیری لال مرچ صرف یہ تین مسالے ہی جائیں میں نے تھوڑی سی زیادہ ڈالی ہے اور میں اسے اچھی طرح ملا لوں گی اور اس کے بعد میں اسے دھیمی آج پہ ڈھک ڈھک کر بھونوں گی تاکہ یہ جو آلو ہے نا وہ اچھی طرح سے پک جائیں یہ دیکھئے اس کا جو کلر ہے کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور لگ بھاک یہ پک چکا ہے تو میں اسے دیکھ رہی ہوں چیک کر کے تو ہاں یہ پک چکا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگا گا میں نے یہ دال چاول کے ساتھ بنائی تھی اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بنائی تھی اگر نہیں بنا سکتے تو دال چاول کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ یمی لگنے والی ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں اسے سارا آلو اوپر کر دی رہی ہوں تاکہ دیل جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے تو اگر میری ویڈے سپیز اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بھائی اور ٹیک کیا